بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور اہم کرنے والا ہے السلام علیکم تمام دوستوں کو منی اسلامیک ٹی وی میں خوش آمدی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون اور آرام سے زندگی بزر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کی مقابلے کی طاقت نہیں آپ میرے بندوں کو کوہ تور پر لے جائیں اس قوم سے یاجوج مجوج کی قوم مراد ہے یاجوج مجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے یہ قوم یافس بن نو کی اولاد میں سے ہے شمال کی طرف بہرہ منجمت سے آگے یہ قوم عباد ہے ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے جس کو حضرت ذرکر نین علیہ السلام نے تابہ پہ گلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا بڑی طاقتور قوم ہیں دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم اور اہنی دوار کے پیچھے بند ہے قیامت کے قریب وہ دوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی یاجوج ماجوج اہنی دوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئے گی جب ان کی پہلی جماعت بہرہ اعتبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا آخر کار یاجوج مجوج کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم نے قلبہ حاصل کر چکے ہیں آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں یاجوج مجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوگی کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر سو دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج مجوج کے لیے بدعا کریں گے بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کڑا پیدا کرتے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا اس سے ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب کے سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ دور سے زمین پر اتریں گے مگر پوری زمین یاجوج مجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے بس اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیچیں گے جون کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینکتے ہیں گے پھر مسلہ دھار بارش ہوگی جو ہر جگہ کو بلکل ترو تازہ اور صاف کرتے گی اور کوئی ایسا مقام نہیں بچے گا جہاں وہ بارش نہ ہوگی اور بدبو ختم ہو جائے گی زمین اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی اور پھل پھول اگائے گی اللہ ہمیں نیک کمال کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ